بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کچھ بھی ہو جائے ان کی عزت اپنی جگہ ہے وہ خود سے میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان تھے وہ خود سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی آپ اتنے اچھے اچھے عمل بتاتی ہیں تو آپ ہمیں پلیز برائے مہربانی آپ ہمیں وظائف بھی بتانا شروع کریں تاکہ ہم ان وظائفوں سے بھی جو ہم اپنے گھر کی پریشانی ختم کر سکے مدد حاصل کر سکے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی وظائف بھی بتائیں عمل آپ کے ماشاءاللہ ہمیں پسند آئے ہیں لیکن کچھ وظائف بتائیں عمل بہت مطلب کہ اس میں محنت کا کام ہے یا تھوڑی محنت ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے لیکن ہمیں وظائف کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے ساتھ آپ وظائف بھی شیئر کریں تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں نے آج یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ آپ جتنے بھی گھروں میں پریشان ہیں جتنے بھی تکلیف میں ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ پریشانی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ عملیات کی دنیا میں آپ کو ہر اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پریشانی کیسے ختم کرنی ہے اور کیسے اللہ پاک کو منانا ہے اور کیسے اپنے گھر والوں کی مدد حاصل کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس کے لئے تھوڑی سی آپ کا تفصیل بتاتی جاؤں کہ جو وظائف جو ہیں ان کو پڑھنے سے آپ کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سی مشکلیں آسان بھی ہو جائیں گے وہ پھر میں وظائف کے ساتھ جو جو بھی آپ کو عمل بھی بتاؤں گی وہ بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے ضرورت سے جب مشکل وقت آئے تو ان وظائف کو آپ نے اپنی ضرورت ملا کے ان سے فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں مگر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ورد چاہے اسمان خسنہ کا ہو یا قرآنی آیاتوں کا ہو یا اللہ کے کلاموں کا ہو اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب پڑھنے والا صرف اس بات کا اہل ہو اور اہلیت کی موٹی موٹی نشانییں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ وہ یہ ہیں پانچے وقت کا نمازی ہو قرآن پاک پڑھتا ہو روزہ حج زکات ادا کرتا ہو ظاہر و باطن لحاظ سے اچھا انسان ہو خوشک عقیدہ ہو خوش رکھنے کے لئے لوگوں کو عمل کرتا ہو پڑھائی کرتا ہو یقین میں پختا ہو مذہب کا پکا ہو اقل حلال رزق حلال صادق مقام کا کاربند ہو کسی بھی قبیرہ گناہ کا مرکتب نہ کیا ہو اور صغیرہ گناہ بھی نہ کیے ہو اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے تو فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ لینی جائے ٹھیک ہے اور ظالم جابر بلکل نہ ہو بچوں پر رحم کرتا ہو بڑوں کی عزت کرتا ہو خائن ہو بددیانت ہو ٹھیک ہے بددیانت نہ ہو اس لیے کہ اس شخص کی اللہ کے پاس یا اللہ پاک کے عملوں کی یا نعمتوں کی کوئی ضرور نہیں جو ظالم ہو جو جھوٹا مکار فریب ہو لوگوں کو تکلیف بن جاتا ہو مخلوقِ خدا کا خمدرد ہونا لازم ہے اور ان کی مدد کرنا لازم ہے مغرور اور تکبر ولا نہ ہو ظالم نہ ہو زانی نہ ہو اور کسی کو دکھ نہ دیتا ہو خلقِ خدا کو کبھی عزت نہ بن جائے ہو یا عزت بن جائنے کا کبھی سوچے بھی نہ تو وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے تو عمل نہ کرے یا پڑھائی نہ کرے اور بہت سے چیزیں آپ کو ان بڑے بڑے باتوں میں سمجھ آگئی ہوں گی میرے کہنے کا کیا مطلب ہے اس میں ذات اللہ کا پہلے بھی میں نے آپ کو ایک موقع کا عمل پر بتایا تھا اور میں نے اس میں ذات اللہ کی پری کا عمل بھی آپ کو بتایا جو موقع جو میں نے آپ کو بتایا تھے کیا عائل موقع تھے ٹھیک ہے ان کا عمل تھا اور پھر میں نے ایک پری کا عمل بھی سی طرح کا بتایا تھا وہ بھی بہت نیاب تھا آج جو میں آپ کو ایک پری کا پھر عمل بتاؤں گی اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرودگار اسم ذاتی کا جو نام ہے کوئی بھی بیمار ہے یا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو یا اللہ کا کسرت سے وید کر کے اس کے یہ دعا مانگیں اس کے پانی کے اندر پھوک مار کے وہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتے میں یا تین دن ایک ہفتہ یا سات دن آٹھ دن یا گیارہ دن کے اندر صحتیہ بھی اللہ بات کے کرم سے ہو جائے گی انشاءاللہ وہ شفایہ ہوگا علاج ازائم و یقین لازم ہیں قوت کے لئے رزانہ ایک ہزار مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی مضبوطی کے لئے اپنے جسمانی قوت کے لئے بھی ایک ہزار مرتبہ بھی اللہ اوپر بیٹھ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ بری کا عمل بتانے جا رہی ہوں چالیس دن کا عمل ہے تحجد کے وقت نوچندی جمعیرات کو چھاسٹھ ہزار مرتبہ رکت آپ نے دو رکت پڑھنی ہے پہلے توبہ کی آپ رکت پڑھیں گے پھر آپ جب پیچ پی چھاسٹھ ہزار مرتبہ یا اللہ کا ورد کر لیں گے تحجد کے ٹائم نوچندی جمعیرات کو تو پھر آپ نے شکرانے کے دونفل پڑھنے ہیں حسار لازم ہے حسار کا طریقہ پیش کر لیا گیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حسار آپ لازم قائم کریں گے اور سب سے پہلے جب بھی پری یہ پری کا بادشاہ یہ پری حاضر ہوگی تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ پوچھے گا آپ نے مجھے کیوں ملایا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے نام سے پکارا اور تو میری عطاعت کے لیے یا میرے کچھ کام دنیاوی کرنے میں میری مدد کرے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں گا فلان دن جب تم 66 مرتبہ اللہ 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 یہی اللہ کہو گے میں حاضر ہو جاؤں گا یا پھر ان سے آنے کا طریقہ پوچھنے گے تو پھر آپ نے واپسے کہے گا کہ آپ اپنا جسم پاک رکھو ہر ماہ میں آپ نے روزے رکھنے ہیں ٹھیک ہے پانچ روزے رکھیں گے آپ تاک راتوں میں اور تاک راتیں جو ہیں نو چند جمعے رات سے چودہ تاریخ تک ان دنوں میں آپ روزے رکھیں گے پانچ روزے رکھیں گے تو یہ عمل بھی آپ کے قابو میں رہے گا یہ آج میں نے اس میں ذات اللہ کا آپ کے ساتھ عمل شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بسند آیا ہوگا انشاءاللہ اپنے آنے والی عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازت دیں سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جو آپ نے وعدہ کیا ہے میرے علم کو پھلانے کا وہ وعدہ نبائیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جرائع کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بودھ دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤں اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نوازے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جو میرے رات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے جائے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی کوش لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیز نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو پدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ آپ بہت سانی دیکھیں گے